بات ہے ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہوئے نہیں سکتے ہماری اوقات اتنی نہیں ہیں ہماری جرت اتنی نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فصلہ دیا گیا ہے شاعر اسلام کا مزاق اڑایا گیا ہے قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے دو بندے بیٹھیں تین بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک امارت کی چار دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں میں یہ اللہ رکھ نعرہ رسالت میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹیڑے کے اندر لے کرانا چاہیے اور میں یہ سپریم کورٹ پاکستان سے بھی رکھوست کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں جنابے والا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے سپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کو ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور عربوں مسلمان پوری دنیا میں ان کے جذبات جو مجروع ہوئے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ کو ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی آپ کی آخرت بھی آپ فخر بھی محسوس کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا آپ کی یہ رولنگ بہت شکریہ جی تینکیو صاحب زادہ صاحب زادہ صاحب اس اس ایشو کے اوپر تو دو رائے ہی کوئی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کی توقیر اور یہ ہم سب اپنے دل و جان سے یہ چیز چاہتے ہیں تو میں لاؤ منسٹر صاحب سے